وضو بنا کر سو بھی جائیں گے نہ میں عامال میں نیکیوں کا مٹر چالو رہے گا اور جب وضو بنا کر سوئیں گے تو میرے دوستوں تین فائدے ضرور ہوں گے ایک تو یہ میں بتا دیا نیکیوں کا اس کے علاوہ تین اور فائدے وضو بنا کر سوئیں گے تو گندے اور برے خواب نہیں پڑے گے وضو بنا کر سوئیں گے تو بی پی کے جو مریض ہیں ان کے لئے شفا کی دولت ہے اور وضو بنا کر سوئیں گے میرے دوستوں جو ڈپریشن کے مریض ہیں جن کو دماغ جو ہیں پریشان رہتا ہے ان کو راحت اور آرام کی نیند آئے گی حضرت بولے آج ہی چاہ جانا کر کو سوئیں گے بات وقت تو لگتا ہے ہر ایک چیز کا میرے دوستوں جب بھی بندہ وضو کرنے کے لئے ہاتھ دونے کے بعد کنی کرتا ہے تو مو سے اور زبان سے جتنے گناہ ہوئے سارے گناہ ماف ہو جاتے ہیں اور آپ نے غور بھی کیا ہوگا میں صرف یاد دلاتا ہوں جو بیسک پوائنٹس ہیں وہ یاد دلاتا ہوں میرے دوست وضو میں اللہ پاک نے انہی آزا کو دھونے کے لئے کہا ہے جو اکثر عام طور پر کھولے رہتے ہیں ہاتھ ہمارے کھولے خصوصی طور پر ہاف شرٹ پہن لیا یا ٹی شرٹ پہن لیا ان کے تو یہ تپورے کھولے ہاتھ چہرہ ہمیشہ کھولا رہتا ہے پیر کھولے رہتے ہیں جس کی وجہ سے گندے جراسیم ان آزا پر ویڈھ جاتے ہیں اب یہ ویڈھنے کی وجہ سے ہمیں سکن پرابلم ہو جاتی ہے الرجک کی پرابلم ہو جاتی ہے بیماریاں نئی نئی آ جاتی ہیں جس کی وجہ سے اور دو آزا ایسے ہیں دو راستے ایسے ہیں کہ یہ جراسیم آسانی کے ساتھ ہمارے جسم کے اندر بھی چلے جاتے ہیں وہ ہے موں اور ناک اللہ پاک نے ایسا سسٹم بنایا ہے کہ دن میں اگر پانچ دفعہ ان آزا کو تم دھولو کلی کر کے موں صاف کر لو ناک میں پانی لے کر چھوٹی انگلی سے ناک صاف کر لو میرے دوستوں بڑی بڑی بیماریوں سے اللہ تعالی حفاظت فرماتے ہیں بڑی بڑی بیماری ہیں بیمار ہونے سے پہلے اسلام نے محفوظ فرمایا بندے کو کلی کر لیا موں میں کھائے تھے سو نہیں سو سب گندگی پاک مسواک کر لیا تو سونے پر سو آگا اور ہم جو ہے اکثر لوگ ماس پہنتے ہیں ماس کیوں پہنتے ہیں تاکہ دھول اور جراسیم ناک کے ذریعے سے جسم کے اندر نہ جائیں اللہ پاک نے آلرڈی ناک میں جو بال پیدا کیے وہ ماسک ہی کا کام کرتے ہیں اور اس ماسک کو بہت سارے بھائی ہمارے ایسے ہیں ماس پہنتے رہتے ہیں وہ ماسک کالا ہو جاتا تک ہیو بھی وچ لگا لکھتا ہے گندگی سے بجائے حفاظت کے اور بیماری چڑھاتے رہتا تو ضرورت یہ تھی کہ ماسک کو کلین کرنا تھا اللہ نے وضوح کے ذریعے یہ بتا دیا کہ تمہارے جو ناک کا ماسک ہے اسے روزانہ پانچ مرتبہ واش کرو جو بھی ناک کے والوں میں جو گندگی لگے گی وہ وضوح کے ذریعے سے کلین ہو جائے گی اب جب اچھی طریقے سے وضوح بنا لیں گے ٹوٹلی پاک اور صاف ہو جائیں گے ایک طرف زادیری گندگی دروم مٹی جراسیم سے بھی پاک دوسری طرف گناہوں سے بھی پاک اللہ پاک نے سیفٹی کا ایک ایسا سسٹم ہمیں عطا فرمایا اس کے شکرانے کے طور پر رکھا کہ وضوح بنا لیا تو دو رکھا تحیت الوضوح بھی پڑھ لو ایک ایسا سسٹم ایک ایسا نظام اللہ پاک نے ہمیں دیا اللہ کا شکر جتنا بھی کرے کم ہے اور بھی وضوح سے ہمیں کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں اور وضوح سے کیا نہیں کیا ملتی ہی کیا عجر ملتا ہے انشاءاللہ اگلی جماعت بھی بیان کی جائے گی آپ سب ہی حضرات سے یہی گزاریش ہے کہ ذرا جدی آنے کی کوشش کریں تاکہ بعد پوری سمجھ میں آئے اللہ سے یہی دعا ہے اللہ پاک ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سلام